السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت بند رکھے آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آواد رہیں اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے نوازیں آمین سمہ آمین تو یہ والا ویلوگ میرا کل کا ویلوگ ہے کل میں پورے دن کافی ویزی رہی صبح سے ہی بہت سارا کام تھا کیونکہ میں رمضان کی تیاری کر رہی تھی رمضان کے آنے سے پہلے کل میں نے کچھ ریسپی بنائی وہ آپ لوگ کے ساتھ آشیئر کرتی ہوں تو یہاں پر میں نمکین کی تیاری کر رہی ہوں میں نے رات کوئی ساری دالیں بھگو دی تھی اس میں یہ کھڑی مسور کی دال موم کی دال چنے کی دال اور ساتھ میں ایک کٹوری مومفلی دانیں بھی ہیں سب سے پہلے ان کو میں نے بھیگو دیا تھا بھیگونے کے بعد صبح میں نے چھننی میں ان کا پانی نتھاننے کے بعد میں نے ایک کٹن کے کپڑے پر انہیں ڈرائے ہونے کے لیے پنکھے کی ہوا میں رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنڈے کے لیے اس کے بعد بس اب میں دالوں کو فرائے کر رہی ہوں اور فرائے کرنے کے بعد انہیں چھننی میں ان کا تیل نتھارتی جا رہی ہوں اور ایسٹرہ جو تیل بچتا ہے اسے ہم ٹیشو پیپر پر رکھ کر اس ایسٹرہ تیل کو بھی ہم دھتھار سکتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پر چنے کی دال میں نے ڈال دی ہے چنے کی دال کو بھی میں اسی طرح سے فرائے کروں گی اور ان دالوں کو میں اچھا کورکورا سا فرائے کرنا ہے وہی دالیں اچھی لگتی ہیں اور اس طرح کی جو نمکی نے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں تیار کرتے ہوں گے بچوں کو تو بہت پسند آتی ہے اسی نمکی کو بھی میں mmmki 500ml زئمین ہے اور چنے کی دال محمت رکھوں میں توہتر نہیں کی جوتا ہے اس کے بعد میرے چنے کی دالیں یہاں پر کھلایا بھی میں ڈال ویڈی چھه پر موگ کی دال ڈال ویڈی چھکیا چھے پر یہاں پر درائی فروٹس بھی پروپ ٹیشمی سلوں گی وہوڈی چھوٹس ہ whites subtract Smart solution اس پر میں کاجو اور کھشمیس لوگی اس کے بعد مونگفلی دانے ڈالوں گی اور مونگفلی دانے کے بعد پھر میں پوہا فرائے کروں گی تو یہ مونگفلی دانے بھی پھٹا پھٹ سے فرائے ہو جاتے ہیں ان کو بھی میں نے باہر نکال لیا ہے اور اس کے بعد پوہا کی باری اب میں پوہا فرائے کروں گی ہماری کولونی میں تو بہت ساری لیڈیز اس نمکین کو بناتی ہیں بہت ہی پسند آتی ہے یہ والی نمکین تو اب میں نے یہاں پر پوہا بھی ڈال دیا اور پوہا بھی جلدی سے فرائے ہو جائے گا یہ کٹوری پوہا لیا ہے میں نے اور دو بار میں میں اسے فرائے کر لوں گی اور پھر اسے نکال لوں گی اب بچتے ہیں ڈرائی فوٹس اور ڈرائی فوٹس کو بھی میں فرائے کر لوں گی بس اس کا جو ایسٹرا آئل ہوتا ہے وہ سکھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پر دیکھئے گیس میں نے بلکل بند کر دی ہے اور یہ میرا جو آئل ہے یہ نورمل آئل ہے نورمل آئل میں میں کاجو اور کشمس اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ کاجو کشمس کو فرائے ہونے میں جیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم بلکل گرم آئل میں کشمس کو فرائے کرتے ہیں تو ہماری کشمس پھول جاتی ہیں اس لئے میں نے گیس بند کر دی ہے اور گیس بند کرنے کے بعد یہ میرا نورمل آئل ہے اور یہاں پر دیکھئے اس کا مسالہ دو ٹی سپونگ کھڑا دنیا دو ٹی سپون شکر ہیں کارلی مرچے ہیں یہاں پر ہری ہی لائچی ہیں اور لاؤں ہیں ان سب کو میں نے گرائنڈر میں پیس لیا ہے اور پیسنے کے بعد یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ڈال رہی ہوں سکا ہوا جیرہ پا pests تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گے یہاں پر ایک ٹی سپونی چاٹ مسالہ ڈالائیں اور اس کے بعد چاٹ مسالے کے بعد میں یہاں پر سفید نمک ڈال رہی ہوں اور پھر ڈالوں گی میں آمچور پاوڈر اور اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہ میری ایک پڑھیا سی اچھی سی نمکین بنکھر ٹیسٹی سی تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی ایک بار جرور ٹرائے کر جیگا اگر آپ لوگ نہیں بناتے ہوں تو بناتے ہوں گے ویسے تو ادکتہ لوگ بناتے ہیں تو بس اس کے بعد میں یہاں پر تیاری کر رہی ہوں نمکین کاجو کی اس کے لیے میں نے یہاں پر نمک ڈال دیا ہے اور نمک کے بعد آدھا چمچ کھانے کا سوڑا اٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر اجوائن بھی ڈال دی ہے آدھا چمچ اور اس میں میں موین ڈالوں گی تو یہ میرا جو موین ہے مطلب تیل ہلکا گرم ہے تو ہلکا گرم تیل تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالا ہے یہ میں نے اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل لوں گی بلکل ایک سار کر لوں گی اور اس کے بعد میں سے گنگونا پانی لیا ہے اور یہ میں نے گنگونا پانی سے اس آٹے کو بھوند لوں گی اس آٹے کو ہم تھوڑا سکتی رکھیں گے کیونکہ ہم نمکین کاجو تیار کر رہے ہیں اس سے اور نمکین کاجو بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر سے ہم اس میں مسالہ ایٹ کر دیتے ہیں تو وہ مسالہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نمکین کاجو کے اندر میں کون سا مسالہ ایٹ کرتی ہوں کیونکہ اس مسالے کو ایٹ کرنے کے بعد ہمارے کاجو اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک موٹی سی بڑی سی لوئی بنائی ہے اور اس کے ایک میں موٹی سی روٹی تیار کروں گی موٹی روٹی تیار کر کے پھر میں نے ایک شیشی کا ڈھکن لیا ہے اور اس شیشی کے ڈھکن سے میں یہاں پر دیکھیں کاجو کٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے ہمیں یہ کاجو کٹ کرنے ہیں اور یہ کاجو والی نمکین بھی بہت لوگ بناتے ہوں گے گھر میں آسانی سے بن جاتی ہے یسے یہ نمکین کاجو اس طرح کے مارکیٹ میں بھی ملتے ہیں لیکن مارکیٹ میں تو ایسے ہری چیز ملتی ہے لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر پر بناتے ہیں تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز تو بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے تو بس یہ اس طرح سے میں سارے کاجو کٹ کر لوں گی اور ان سب کو جیسے کاجو کو میں بات میں ہی فرائے کروں گی تھوڑی دیر بعد کیونکہ اس کے ساتھ میں ابھی یہاں پر خستہ پوری بھی بناوں گی خستہ ٹکیا بھی بنانے جا رہی ہوں ساتھ میں شکر پارے بھی بناوں گی میں اور ان سب کو ایک ساتھ ہی فرائے کر لوں گی اس لئے پہلے میں بنا بنا کر رکھتی جاتی ہوں پھر ایک ساتھ فرائے ہو جائیں گے اس سے ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح کے جو کاجو والی نمکین اگر ہماری ہاں پر کوئی گیسٹ آئیں تو ان کے سامنے بھی ہم رکھ سکتے ہیں اچھی لگتی ہے یہ گھر میں تیار کر لو بس ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اور بچوں کو بھی شوق لگ رہا تھا تو کچھ اس طرح کے کاجو بچوں نے بھی کٹوائے اس طرح کے انہیں شوق لگ رہا تھا تو اب یہاں پر دیکھئے میں خستہ جو ٹکیا ہوتی ہے وہ تیار کریوں ایک تیار کرلی جنگی تم پہلے ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں موین ملا دوں گی موین ہمیں ہمیں اچھا ہی ہونے چاہیے اور یہاں پر میں دو کٹوری ڈال رہی ہوں پیسی ہوئی سکر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ موین ایڈ کروں گی تو موین اچھا ہی ہونا چاہیے تو یہاں پر میں ایک ٹیبل سپون اس فوق ٹیبل سپون اس میں اور ڈالوں گے موین گھی یا تیل کچھ بھی یوں کرا سکتے ہیں اس میں خسطہ ھرس پس بنانے میں اور اس کا جو آٹہ گندہ جایتا ہے وہ دوسرے تیار ہوتا ہے تو یہ دوسرے ہی میں آٹہ تیار کر رہی ہوں اور اس کا آٹہ صافٹ تیار کرنا ہے Richmond is cola ہ 피�رمائیاں�이 سٹو Turbo اس کے پاس بڑھا کریں گلاہز اس کے پاس سٹوبرگ میری گک میں یہاں پر میں ایک موٹی سی بڑی سی اس کی لوئی بنا لوں گی لوئی بنانے کے بعد پھر اس کی موٹی روٹی بے لوں گی اس طریقے سے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر گلاس سے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیا ہم چاہے تو بڑا گلاس لے سکتے ہیں چاہے تو چھوٹا لے سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کی جو چھوٹی چھوٹی ٹکیا ہے وہ ہمیں تیار کرنی ہے تو بس ان سب کام میں کل مجھے بہت سارا ٹائم لگ گیا آپ لوگوں کو پتا ہے ان سب کاموں میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے بچوں نے بھی کچھ ٹکیا کاٹی کاجو بھی کٹوائے بچوں نے اور اس طرح سے ٹکیا بھی کٹوائیں بچوں کو تو انٹرسٹ آتا ہے گھر میں کچھ بھی نیا کام ہو تو بچے کرواتے ہی ہیں علی اور ریدہ دونوں لگ جاتے ہیں میرے ساتھ ان کو بھی شوق لگتا ہے کہ ممی ہمیں بھی دو ہم بھی کٹ کریں گے تو ایک طرح سے بچوں کے لیے یہ کھیلی ہے تو دیکھیں یہاں پر کاجو بھی تیار ہو چکے ہیں اور یہ ٹکیا بھی تیار ہو چکے ہیں بس اب میں نے فرائے کر رہی ہوں تو کڑائی رکھ دیئے میں نے اور گیس کی آج بلکل دھیمی ہے ان سب کو بس دھیمی دھیمی آج پر فرائے کروں گی لیکن دھیمی دھیمی آج پر فرائے ہونے میں انہیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس طرح کے میں سوکھے آئٹم رمجان کے پہلے بنا کر رکھ لیتی ہوں اس سے ہمارا کام کافی آسان ہو جاتا ہے یہ سوکھے آئٹم اگر ہم بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کل میں نے دو طرح کی چٹنی بھی بنائی تھی ایک تو گرین والی چٹنی بنائی تھی ایک املی والی چٹنی بنائی تھی دہی بڑے کے ساتھ کھانے کے لیے بس کل دو ہی چٹنی بنائی تھی اور ان سب میں بہت ٹائم ہو گیا کیونکہ صبح ناشتہ بنایا ناشتے کے بعد پھر میں نے نمکین تیار کی اور پھر کھانا بنایا کھانے کے بعد پھر میں دو پیر میں یہ سب تیار کرنے میں لگ گئی تھی تو ان میں بہت ٹائم لگ گیا اور یہ سب تیار کرنے میں مجھے شام ہی ہو گئی تھی شام کے بعد پھر یہ سب تیار کرنے کے بعد پھر میں نے شام کا کھانا بنایا تو یہاں پر دیکھیں یہ میں کاجو بھی فرائے کر رہی ہوں اور یہ سب میں دھیلیلی میں آج پر فرائے کر رہی ہوں اور ابھی میں آپ لوگوں کو ان کا مسالہ بھی کاجو کا مسائلہ میں بہت ہی اچھے اور تیسٹی کاجو بن کر تیار ہوتے ہیں ہم چاہیں تو مسائلہ نہ بھی ڈالیں لیکن مجھے مسائلے سے ہی اچھے لگتے ہیں بچوں کو بھی مسائلہ بہت پسند ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ سارے کاجو نکال لیا یہاں پر یہ نکل چکے ہیں کاجو میں مسائلہ ڈال رہی ہوں اس میں چھاٹ مسائلہ ڈالی ہے میں نے یہاں پر مہ کالی مرچ پاودر بھی ڈال رہی ہوں اور کالی مرچ پاودر کے بعد میں تھوڑا سر ڈرائی پودینہ اور کالا نمکہ یہ بھی ایٹ کروں گی بس یہ تین چار مسالے ہیں جو میں نے demos ایٹ کی ہیں ہمارے کاجو میں اور اس طرح سے ہمارے کاجو بھی بن کر اچھے سی تیار ہو گئے ہیں مسالہ بس میں میکس کر لوں گی اور ان سب کو میں بھر کوئی ایک ڈبے میں بھر کر رک دوں گی اور اس کے بعد پھر میں نے کو شکرپاری بھی بنانے تھے تو شکرپاری کے لیے چاشنی میرے پاس پہلے سے ہی رکھ ہوئی تھی فریز میں شکر پارے بھی بنا لیتے ہیں شکر پارے تو ہمارے علی کو بہت زیادہ پسند ہے میٹھا پسند ہے علی کو اور نمکین جتنے بھی آئیٹم ہے وہ ریدہ کو پسند ہے تو شکر پارے کے لیے یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے میدہ وہی آدھا کلو میدہ ہے میرا اور اس میں تین چار ٹی سپون میں نے یہ گھی یا تیل جو بھی ہم مکس کرتے ہیں وہ ملا دیا ہے میں نے میکس کریں گھی ہے یا چاہیں تو Héے ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہے Maynے آدھا چمچ کھانے کا سوڈا بھی میکس کریں آنٹہ میں بتے جس پانی تیار کریں شکر پارے کا اور میں جو شکر پارے بنانے جا رہی ہوں وہ چاشنی وی بنا ن بلک ہے اچھے لگتے ہیں چاشنی والے اور اس کا جو آنٹہ بھی ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میںarp tao سکی بھی بنا لوں گے کیونکہ شکرپارے ہم بناتے ہیں تو موٹے موٹے ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں شکرپارے کاٹ رہی ہوں تو ہم چاہے تو لمبے کاٹ سکتے ہیں اور لمبے نہیں تو ترچھا اس کو ترچھا آکار بھی ہم دے سکتے ہیں اس طریقے سے ترچھے بھی کاٹ سکتے ہیں یہ ہماری اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے کاٹ ہیں شکرپارے تو بس شکرپارے بھی کاٹ چکے ہیں بس اب ان کو اور فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد پھر ان کے جو چاشنی ہے اس میں مجھے ڈالنا ہے تو دیکھئے شکرپارے بھی ہمیں فرائے کر رہی ہوں اور یہ ابھی فرائے ہو جائیں گے بس تھوڑی سی دیر میں دھیمی دھیمی آج پہ ان کو میں بائٹی رکھ رہی ہوں بلکل گولڈن نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اندر سے سکھ چکے ہیں بلکل فرائے ہو چکے ہیں اندر سے بلکل بھی کچھ نہیں ہے اس میں مہن بھی اچھا ڈالا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا کھانے کا سوڑا بھی ڈالا ہے تو یہ بائٹ بائٹی میں نے باہر نکال لیا ان کو نیتھار کر اچھی تلے سے اور دوسرے شکرپارے بھی میں نے ڈال دیئے ہیں اور میں نے فریض میں سے چاشنی باہر نکال کر رکھ لی تھی شکرپاروں کے لیے جو چاشنی بنتی ہے وہ گاڑی سی بنتی ہے ایک تار کی چاشنی رہتی ہے وہ گاڑی سی رہتی ہے وہی بناتیوں میں شکرپارے کے لیے تو یہ چاشنی میری تھوڑا سی پتلی تھی اس لیے میں اسے تھوڑا سا گاڑا کر رہی تھی کہ یہ ایک تار کی ہو جائی ہے اور اس کے بعد میں جو شکرپارے ہیں وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا کروں گی پھر میں جو ہماری اگلی پلیٹ ہے اس پلیٹ کے اندر ان کو فیلا دوں گی اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ ان کے اوپر جو شکر کی چاشنی ہوتی ہے وہ پوری جم جاتی ہے تو دیکھئے یہ تھوڑے سے اب تھنڈے ہو چکے ہیں تھنڈے ہونے کے بعد میں نے یہاں پر ایک تھالی میں انہیں اڑے لیا ہے تھالی کے اندر انہیں لگا دیا ہے میں نے اس طریقے سے ڈال دیا ہے اور بس اب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تھنڈے ہونے کے بعد دیکھئے یہ سب تیار ہے نمکین کاجو بھی ہیں اور شکرپاری بھی ہیں اور میری جو خستہ ٹکیاں وہ بھی ریٹی ہو چکی ہیں تو بس سب کھانا بانا سب ہو چکا ہے اور صبح کا سارا کام نکٹا لیا ہے اور تم جان کی کچھ تھوڑی بہت تیاری اور تھی ہوگی میں آج کل ہی ہے اور تھوڑی بہت ابھی چل رہی ہے شرام تک ہوتی رہی تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ کل شیئر کروں گی اور کل میں بلکل بھیجی تھی کل میں آپ لوگ کو کوئی بلوگ نہیں ملا تھا میرا بلوگ ملا تھا آپ لوگ کو پرسو تو پرسو میں نے اپنی ایک پرابلم جو بلستان ساریچی سے ملتی جو دی ہے وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میرے دونوں بچے نورمل ہوئے ہیں اور علی کس طرح ہوا وہ بھی میں نے تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا انہیں آپ لوگ کو بتایا تھا تو اس کو لے کر کئی لوگوں نے کمینٹس کیے ان میں ایک روینہ جی ہے میری ایک ویور ہے ان کا ایک کمینٹ ہے وہ کمینٹ پہلے میں آپ لوگ کو پڑھ کر سناتی ہوں پھر اس کمینٹ پر میں ڈسکس کروں گی آپ لوگ کے ساتھ تو پہلے میں آپ لوگوں کو کمینٹ پڑھ کر سناتی ہوں روینہ جی کا کمینٹ ہے با جی آپ کو پتا ہے میں آپ کی ہیٹر نہیں ہوں لیکن آپ کی ڈیلیبری سٹوری مجھے دلکل بھی اچھی نہیں لگی لوگ آپ سے انفلوینس ہوتے ہیں آپ کی اتنی بڑی فین فرائیں گے آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ نے ڈوکٹر کی بات نہیں مانی پھر بھی آپ کا بیبی نورمل ہوا اور کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں لیکن آپ کسی اور نے بھی ایسا سوچا آپ کو دیکھ کے اور اس کے ساتھ کچھ ہو گیا پھر تو یہ گوشٹن کیا ہے روینہ جی نے تو بس روینہ جی کوئی میں جواب دینا چاہوں گی بسے آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے میرا یہ ریپلائی آپ لوگ سلیے میں سبی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے ان دن شیئر کیا تھا تو یہ شیئر کیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا وہ میں نے آپ کو اپنا حال بتایا تھا اور میں نے کیا کیا وہ بتایا تھا تو یہ تو ہماری یہ طرح سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارا پرسنل ڈیسیزن ہوتا ہے یہ ہمارا اور ہماری فیملی کا پرسنل ڈیسیزن ہوتا ہے ہم ان سے پوچھ کر ہی کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں تو میں نے وہ ڈیسیزن لیا میں چاہتی تھی نورمال ڈیلیوی ہو میرے جیسے میری فسٹ میں ریدہ نورمال ہوئی ہے میں یہی چاہتی تھی تو میں نے اس ٹوپک پر میرے ہسپینڈ سے بھی بات کی تھی اس ٹائم اور میرے ہسپینڈ نے بھی پرمیشن کی تھی تو اس میں کئی نہ کئی ہماری فیملی کا بھی اہم روال ہوتا ہے اور میں آپ لوگوں سے کسی سے بھی یہ نہیں کہہ رہے کسی سے بھی یہ کہنا نہیں چاہتی کہ آپ اس طرح کی رسک لو جیسے میں نے لی تھی وہ تو میرا من نہیں مان رہا تھا میرا من یہی تھا اندر سے میرا من برکل یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو نورمال ہی ڈیلیوی ہوئی جائے میں اس چیز کو آپ سب لوگوں پر لاغو کرنے نہیں چاہتی کہ آپ مجھے موٹیویٹ ہوگا اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں آپ کی اپنی لائف ہے آپ کی سب کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے تو آپ کو جو اچھا لگے آپ بور کریں اور کسی بھی طرح کا کوئی رسک آپ لوگ نہ لیں بس میں یہی آپ لوگوں سے اتنا کینا چاہتی ہوں اسی لئے میں نے اس کمیٹ کو آج لیا کہ کیا ہے کہ کوئی بات میرے اندر اگر چلتی رہتی ہے تو پھر میرا من ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ڈسکس کروں ربینہ جی کا جب میں نے کمیٹ دیکھا تو مجھے لگا کہ ربینہ جی کو اس کا رپلائی مجھے ضرور دینا چاہیے اس لئے میں نے اس کا رپلائی ربینہ جی کو کیا اور آپ سبھی لوگوں کے لئے ایک طریقے سے میرا یہ رپلائی تو میں آپ سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنا ڈسیزن خود لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو بس اور رمضان کی تیاری ہے آپ لوگوں کے یہاں کیسے چل رہی ہے آپ لوگ پتائیے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور اس لوگ ڈاؤن میں ایک بڑی بات سامنے آئیے ویسے ہمیں لیوز پیپر پڑ رہی تھے تو تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ اس لوگ ڈاؤن میں ہزبینڈ بائپ کے جھگڑے بہت زیادہ بڑے ہیں ہوتے ہیے ہزبینڈ بائپ ایک ساتھ پورا دن ایک ساتھ گجاتے ہیں تو تھوڑی بہت نوگ جھوک تھوڑی بہت کھٹ پٹ تو ہر ہزبینڈ بائپ میں ہوتی ہے ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تھوڑی بہت نوگ جھوک لیکن پھر ہم لوگ رانت ہو جاتے ہیں آپس میں میٹرس ہو جا لیتے ہیں چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے اور صحیح بھی بات ہے جہاں پر نوگ جھوک ہوتی ہے چھوٹی موٹی بہت پر پیار نوگ پت بھی ہوتی ہے آج کا میرا بلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ کمینز کر کے جنرور بتائیے اور میرے نمجان کی تیاری آپ لوگوں کو کیسی لگی کچھ تیاری اور ہے جو آج میں کر رہی ہوں کل والے بلوگ میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کہ کیا کیا تیاریاں اور ہیں آج کے سلوگ کا بسم میں یہ نہیں پر انٹ کرتی ہو لیکن انٹ کرنے سے پہلے ہمارے جن دیورس کا بڑے ان کو بڑے مشکر دیتی ہو کل تھا 20 اپریل اور کل بڑے تھا محمد اجین جی کا اور آج ہے 21 اپریل آج بڑے ہے فیجان جی کا تو آج سبھی کو میری طرف سے یومی پیداعش کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل سارے خوشیاں دے کامیابی آپ کے قدم چھویں آپ کی زندگی پہ کبھی بھی کوئی بھی گم نہ آئے آپ کی صبح کامیابی بھریو اور راتیں مرادوں بھریو آپ دن دونی اور رات چومنی ترقی کریں اسی کے ساتھ آج کے اس ولوک کا بس ہم میری پر اینٹ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیبلی کا بہت بہت خیار رکھئے ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھئے آپ لوگوں سے گلتی ہوں پھر سے میرے اتنے ولوک کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ